اسلام علیکم جی ویلکم چو اینتر دھماکتار ویڈیو افمیس پائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے پرانے غم کو بھلانے کے لیے نئی شروعات بہت ضروری ہوتی ہے سانے مرزا نے شویب ملک کے بعد دوسری شادی جو ہے اس کا اعلان کر دیا کہ دوسری شادی ہر بندے کو کرنی چاہیے اور میں بھی کرنے جا رہی ہوں ایک سال بہت تھا شویب کی حقیقت سب کے سامنے لانے کے لیے سانے مرزا نے بڑے خوش ہو کہ سارے کے سارے ٹاپک پر بات کی اس معاملے پر بات کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا زندگی شرط ہے جینے کا نام ہے زندگی جو ہے وہ انسان کو جینی پڑتی ہے آپ کے فیورٹ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں یا نہ ہوں کافی سخت زندگی رہتی ہے کچھ لوگوں کی جیسے سانیہ مرزا کو بتا تھا کہ جب شویب نے ان کی زندگی سے جانا ہے اور ایک اور شادی کر لیں گے تو بچے کو جواب بھی دینا ہے اپنے آپ کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور پھر اپنے گھر کو چلانے کے لیے سارے معاملات بھی خود ہی انہوں نے دیکھنے ہیں تو سانیہ مرزا چی ایک فائٹر کے طور پر اُبھر کے سامنے آتی ہیں لیکن جس درد اور دکھ سے جو انسان گزر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو اظہار کبھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ all okay کا ٹیگ لکھا کر نہیں گھوم سکتے ہیں سانیہ مرزا نے جی اپنی تصویریں پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن لکھا کہ ایک سمائل کتنا کچھ چھپا لیتی ہے بلکل جی آپ لوگوں کو آپ کا درد نظر نہیں آتا بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک مسکرہت جو ہے وہ مو پہ لاکر لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ all okay وہ fake نہیں ہوتے آپ لوگ یا ہم لوگ fake نہیں ہوتے بس ہمیں پتا ہے کہ اپنے emotions بختلف لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اس کی کوئی وقت اس کی کوئی قدر تو رہ نہیں جانی ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ سانیہ مرزا نے شوئب کو سمجھایا نہیں ہوگا یا شوئب کی والدہ نے ان کو نہیں سمجھایا ہوگا سب انہیں سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن آخر میں آپ کو اپنے دل کو ہی سمجھانا پڑتا ہے اگر آپ غلط انسان کے ساتھ relationship میں آ جائیں تو انہوں نے تصویر پوسٹ کی ایک smile کتنا کچھ چھپا لیتی ہے سانیہ مرزا کی اس پوسٹ پر ایک جو ہے ڈیر لاک سے زائد جو ہے اس وقت reaction آ چکے ہیں فینس لکھ رہے ہیں کہ سانیہ مرزا بہت مضبوط عورت ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے لیکن ہم جاتے ہیں move on کریں خطاب بھی دیا ہے تو سانیہ مرزا جی دوسری شادی کا مشورہ لوگوں نے دیا ہے جس پر سانیہ مرزا کی بہن نے یہ بات بولی ہے کیا فکر نہ کریں سانیہ بلکل ready ہے اور سانیہ بھی مختلف platform پر یہ بات کر چکی ہیں کہ بلکل زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وقت جو ہے وہ صحیح آئے گا اور صحیح وقت جو ہے اپنے ساتھ بہت اچھی خوش خبریاں لے کر آنے والا ہے ان کا کہنا ہے کہ سانیہ مرزا اپنے دکھ تب ہی بھول سکتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کی زندگی میں کوئی اچھا انسان آئے تو سانیہ مرزا دیکھیں پہلے بہت جلدی میں غلط فیصلہ کر چکی ہیں اب ان کے اوپر اپنے ساتھ اپنے بیٹے کی بھی ذمہت آ لیا اور اس چیز کا ٹیگ بھی ہے اب اللہ معاف کرے وہ دوسری طلاق تو لینا نہیں چاہتی ہے غلط بنتے سے شادی کر کے جیسے انڈین میڈیا نے محمد شامی سے ان کی شادی کروا دیتی محمد شامی کی بیوی جو اے ویسی عدالت پہنچی ہوئے کہ اپنے بیٹے کا سگے بیٹے کو ایک ایک روپے کے لئے ترس آتا ہے تو وہ کسی اور کے بچے کے لئے کیا محبت کر پائے گا اور سانیہ کے لئے تو بڑا یہ امپورٹنٹ فیز ہے کہ جو سگا باپ ہے ازہان کا وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا سال بعد ملنے آیا اس کے بعد کس طرح سے ملاب سب نے دیکھا ہے تو سانیہ کے لئے تو ایک ایسا انسان چاہیے جو سانیہ سے محبت بھی کرے ان کے بیٹے کو بہت اچھے طرح چلیں سگا باپ نہیں بن سکتا وہ لیکن انسان ہونے کے ناتے اس کی پرورش میں ایک رول پلے کرے تو سانیہ مرزا اکیلی ہے اور ساتھ اب ازہان ہے ان کی بہن انہم نے جب شادی کی تھی دوسری تو اس وقت ان کے گھر کوئی بچہ نہیں تھا وہ اکیلی تھی اکیلا بندہ ہو تو ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے بچے کو سمجھانا بھی ہوتا اس فیس سے بھی گزرنا ہوتا ہے تو سانیہ نے کہا آپ لوگ فکر نہ کریں چیزیں اچھی سمت میں جائیں گی لیکن صحیح وقت کا انتظار ہے تو صحیح وقت انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ سانیہ کی زندگی میں صحیح وقت جلدی آئے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا ہر انسان کو آگے مووو آن ہونے کا حق ہے اگر آپ کو کوئی گندہ پارٹنر مل جاتا ہے یا پھر ساری زندگی ہمارے جیسے بڑے کہتے ہیں کہ جی طلاق کے نہیں ہونی چاہیے رشتے نہیں ٹوٹیں چاہیے آج کل کے دور میں لوگوں نے فیشن بنا دیا لیکن اگر غلط بندہ آپ کو مل جائے تو کیا آپ کو مووو آن کرنا چاہیے ضرور کومنٹ کرے گا see you in the next video